جیل گیا اور نہ گرفتا دو جانب رہنمہ پاکستان مسلمی قنون خواجہ سعید رفیق کا کہنا تھا کہ سیاسی جماعتوں میں موجود منفیہ ناصر جمہوری نظام کو تباہ کرنا چاہتے ہیں مسلمی قنون اور اس کی حکومتوں کی کردار کشی کی مہم جاری ہے پیارے منصفوں اور محتصبوں اب بھی بس کر دو خدا رہا پاکستان کو چل لیں دو مسلمی قنون کے رہنمہ خواجہ سعید رفیق نے ایک بار پھر سیاسی مخالفین کو تنقید کا نشانہ بنا ڈالا ٹویٹر پر جاری پیغام میں وزیر ریلوے کا کہنا تھا کہ سیاسی جماعتوں اور ریاستی اداروں میں موجود منفی اناصر جمہوری نظام کو تباہ کرنا چاہتے ہیں مسلسل ستر برس جمہوریت پسندوں کو غدار اور چور قرار دے کر ملک کی سالمیت کے لیے خطرہ قرار دیا گیا ہر بار موقع ملنے پر عوام نے ووٹ انہیں ہی دیا اگر الیکشن ہوا تو اس بار بھی یہی ہوگا انہوں نے کہا کہ مسلمی قنون اور اس کی حکومتوں کی کردار کشی کی مضموم مہم جاری ہے سیاسی جماعتوں اور ریاستی اداروں میں موجود منفی اناصر جمہوری نظام کو تباہ کرنا چاہتے ہیں انصاف اور احتساب کے اداروں کے غیر قانونی استعمال سے بیچینی اور انتشار پھیر رہا ہے ساد رفیق کا مزید کہنا تھا کہ پیارے منصفوں اور محتسبوں اب بھی بس کر دو خدا را پاکستان کو چلنے دو